جی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لو خیریہ سے ہوں گے آج کل بہت سیکیوریز آ رہی ہیں ور پرمٹ کو لے کے کہ رومانیا کا ور پرمٹ ہے جی ور پرمٹ آتا ہے بہت لیٹ آتا ہے کچھ لوگوں کا جلدی کیوں آ جاتا ہے پھر انٹرویو ہوتا ہے کچھ لوگ رییکٹ ہو جاتا ہے کچھ کلیر کر جاتے ہیں اپائنمنٹ اتنی لیٹ کیوں ملتی ہے رومانیا کی تو یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہوں گی اس ویڈیو میں آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا اور میں کمنٹ سیکشن جو ہے اس ویڈیو کی نیچے اوپن رکھوں گا تاکہ آپ کے قویسٹنز کا میں آنسر دے سکوں میں کیونکہ آلیڈی ٹرائیولر بھی ہوں تو میں نے لاسٹ یئر نومبر اکیس میں میں نے رومانیا سے ویڈیڈ ویڈر لیا تھا لیکن میں اس پر ٹرائیول نہیں کر سکا تھا دیو ٹو سم ڈومیسٹک ایشو تو رومانیا میں جو سب سے پہلے لوگ کرتے ہیں جی کچھ کر جلدی آجاتا پرمٹ کچھ کر لیٹ آجاتا ہے تو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مثال یہ لے لے پاکستان میں ایک کام آپ کراتے ہیں جس کی نارمل فیس ہے جی سپانچ روپے ہیں لیکن وہ جلدی کراتے ہیں تو اس کی فیس ہزار روپے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو ایجنٹ آپ کا فیس زیادہ پر کر رہا ہے رومانیا میں اس کا کام جلدی ہو رہا ہے اور جو نارمل پرائز میں چل رہا ہے اس کا کام ڈیلی ہو رہا ہے سمجھیں آپ یعنی کہ آپ نے تین ہزار یورو میں پرمٹ لیا ہے تو وہ میبھی آپ کو تین مہینے بعد ملے لیکن جو چار ہزار کا پرمٹ لیا آپ نے وہ میبھی ون منت میں آپ کو مل جائے سمجھیں آپ جو نارمل پرمٹ جلدی سے آنا اور لیٹ آنا اس کی حقیقت یہ ہے ایکچلی اس کے بعد آتے ہیں جی لینگویج کا جو ایشو آ رہا ہے انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو میں نے جب انٹرویو دیا تھا پہلے امبیسی میں سٹاف کم تھا اب سٹاف زیادہ ہو چکا ہے امبیسی میں تو ریسنٹ بھی جب میں نے چیک وزٹ کیا امبیسی میں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب امبیسی والے پوچھتے ہیں ہمارے بندے یہی نہیں جواب دے پاتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے ہر قویسٹن پر خاموش کھڑے رہتے ہیں آپ تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو بیدہ دے دیں گے وہ آپ بولیں گی ہی نہیں اگر سمجھے آپ تو وہ قویسٹن بہت ایزی ہے لیکن وہ بولنا ضروری ہیں لیکن یہ انٹرویو بیسیکل ہی ہونا نہیں چاہیے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں یا میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے لوگ میڈا لیسٹ میں بھی جاتے ہیں سیلف سیلیکشن ہوتی ہے ڈیلیگیشن سیلیکٹ کرتے ہیں لیکن کبھی ان کا انٹرویو عربی میں نہیں ہوا ہے کہ جب بندہ سوڑیا جا رہا ہے تو اس کا عربی میں انٹرویو عربی آنی چاہیے ان کو تو لیبر چاہیے کام کرنے والے چاہیے بندے اسی طرح رومینیا میں لوگ جا رہے ہیں تو ان کو تو کام چاہیے ان کو انگلیش سے مطلب نہیں ہونا چاہیے تو میرے خیال سے یہ انٹرویو نہیں ہونا چاہیے سمجھے آپ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ ہم نے پیسے دے دیئے ور پرمٹ آ گیا ایجنسی والے سٹیپ وائز پیمٹ لیتے ہیں آپ ویزا ریجیکٹ ہو گئے ڈیو کی وجہ سے آپ کا جب ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا تو ایجنسی والے کہیں گے ہم دوبارہ اپلائی کریں گے آپ کا ویزا یعنی کہ پہلی دو تین مینے بعد اپائیمنٹ ملی ویزا ریجیکٹ ہوا پھر ری اپلائی کیا پھر دو تین مینے بعد پھر تو مطلب ون ایر تو آپ کا سیدھا سیدھا ان چکروں میں چلا جائے گا سمجھئے آپ اور پھر اس چیز میں آپ سٹیپ بیک نہیں کر سکتے ہیں ایجنسی نے تو پیسے دے کے پرمٹ لے لی ہے اب آپ کے پیسے وہ واپس سوڑی کریں گے اگر آپ ریفیوز ہو گئے ہیں تو سمجھئے آپ تو یہ چیزیں آپ پروپرلی ڈسکس کر کے ایجنسی سے پھر آپ یہ چیز کریں کہ اگر میں انٹرویو میں ریجیکٹ ہو جاتا ہوں تو پھر کیا ہوگا اور جو کومن آ رہا ہے آج کل ریفیوزل وہ اس میں وہ لکھ دیتے ہیں جی انگلیش نہیں آتی ہے بندے کو سٹیٹمنٹ ریلائیبل نہیں تھی دس بارہ جیزیں وہ ایسی لکھ دیتے ہیں لیکن ایک چل وجہ ریجیکشن کی یہی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ کر رہے ہیں سٹیٹمنٹ سوری انگلیش پہ ریجیکشن کر رہے ہیں سیدھی سیدھی یہ اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ جو لکھ دیتے ہیں جی کہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں تھی یا ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں تھی وہ چیزیں نہیں ہیں اس کے علاوہ اپانمنٹ جلدی لینا یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن پہلے سے اب جلدی ہو رہا ہے کام اور تب ابھی دو وینڈوز پہ جمع ہوتا ہے ڈاکومنٹ پہلے ایک پہ ہوتے تھے اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ مزید کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کومنٹس میں مینشن کریں انشاءاللہ میں جواب دوں گا آپ کو اس کو ہمارا کام ور پرمٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے نہ ہم یہ کام کرتے ہیں یہ جسٹ انفرمیشن کے لیے ویڈیو ہے تاکہ بہت سے لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ کس طرح کام ہو رہا ہے یہ اس کے فیکٹ اینڈ فیکرز کیا ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل تو ضرور سبسکرائب کیجئے کھنک یو